ایک انچی پہاڑی پر رہنے والا نیک نوجوان جنت سے آئی ہوئی انگور کی بیل پانی کا چشمہ اور فاہشہ عورت بچھو کے ڈنگ سے کیا ہوا اس کا انجام پرانے وقتوں کی بات ہے ایک نوجوان کے دل میں اللہ پاپ نے اپنی محبت اس قدر ڈال دی کہ جوانی کے عالم میں وہ بیرہ روی کا شکار ہونے کی بجائے ایک غار میں رہنے لگا وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے اور ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان عابد کی دعا اور اس کی عبادت کا انداز اتنا بھائی کہ اس کے لیے جنت سے ایک انگور کی بیل بھیج دیں جس میں تازہ انگور لگتے جب اسے بھوک لگتی وہ انگوروں کو کھاتا قریب ہی ایک پانی کا چشمہ بہتا تھا اس صاف شفاف میتھے پانی سے وہ غضو کرتا غسل کرتا اور اس پانی کو پیا کرتا تھا اس نے کبھی کسی کے سامنے اپنے عبادت کا دکھاوا نہیں کیا تھا اس کی کوشش ہوتی کہ کوئی اس کے بارے میں نہ جانے وہ تو بس اللہ کرتے رہتا اور اگر پہاڑی سے نیچے اترتا بھی تو لوگوں کے سامنے بھیس بدل کر جاتا اور کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے وہ بس لوگوں کی خدمت کرتا اور واپس اسی ٹھکانے پر آ جاتا تھا اور اس کے علاوہ وہ سارے کام کر رہا تھا جو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی نیک بندہ کرتا ہے ایک بار ایسا ہوا کہ خوبصورت توافہ جو کہ اس شہر کی بہت مشہور توافزادی تھی جس کے پاس مردوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی جس کے ایک اشارے پر سب فدا ہو جاتے تھے اپنا پیسہ لگا دیتے تھے ایک دن وہ اپنی کنیز سے پوچھنے لگی کہ یہاں پر کوئی ایسا مرد ہے جو اب تک ہمارے پاس اس کوٹھے پر نہیں آیا اور جس نے اب تک ہم سے لطف نہیں اٹھایا تو وہ کنیز کہنے لگی مالکن اس شہر کا چپا چپا چھان لیا ہے لیکن کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جو اب کے پاس نہیں آیا سوائے ایک نوجوان کے جو ایک انچی پہاڑی پر رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے وہ کہنے لگی ایک نوجوان یعنی لڑکا عمر کیا ہے اس کی تو اس نے کہا پندرہ سولہ سال کا ہے اور میں نے سنا ہے اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا ہے اور سننے میں تو یہی آیا ہے کہ وہ عورت کے طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے ہٹکتا بھی نہیں ہے اور اپنی اس جوانی کو اس نے برباد ہونے سے بچا لیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میں اتنی خوبصورت اور اس نوجوان نے اب تک میرے پاس اکر میرے جلوے نہیں دیکھئے اس فاہشہ کی انہ کو ٹھیس پہنچی کہ یہاں کا ہر مرد بچہ ہو یا بڑا جوان ہو کسی کا شوہر ہو میرے ایک اشارے کا متضر رہتا ہے یہ کون انسان ہے جس تک میری خوبصورتی کے چرچے نہیں پہنچے اس نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس نوجوان کی طرف میرا پیغام لے کر جاؤ اور کہو اس شہر کی سب سے مشہور اور خوبصورت چہرے والی خوبصورت آواز والی عورت اس فاہشہ نے تمہیں بلایا ہے آج تم آؤ اس کے گھر پر اس نے تمہیں دعوت دی ہے وہ کنیز اس اللہ والے نوجوان کے پاس پہنچی دعوت کا پیغام لے کر لیکن وہ اپنی عبادت کر رہا تھا وہ نماز پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ اسے آس پاس کا کچھ بھی ہوش نہیں تھا وہ بس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہا تھا وہ دیکھنے لگی کہ قدرتی طور پر وہاں پر انگور کی بیل بھی لگی ہوئی ہے جبکہ انگور اس جگہ اس پہاڑی علاقے میں اگ نہیں سکتے تھے پھر اس کے بعد وہاں پر پانی کا ایک چشمہ بھی بہ رہا تھا حیران ہوئی اس نے اس نوجوان سے بات کرنا چاہی لیکن موقع ہی نہیں ملا ایسا لگ رہا تھا کوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس لڑکے کے پاس نہیں جا پا رہی ہے پھر اس نے وہی سے ہی اس اللہ والے کو آواز دی اے نوجوان کیا تم میری آواز سن سکتے ہو نوجوان نے سلام پھیرا اور اس کنیس کی طرف دیکھے بغیر کہا کہو کون ہو تم اور کس کام سے آئی ہو کنیس کہنے لگی میری مالکن نے تمہیں بلایا ہے اور وہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں ملتی ہے لیکن تمہارے لیے خاص پیغام بھیجا ہے کہ آج رات تم ان کے ہاں مہمان ہوں گے نوجوان اللہ والا کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے میں تو اللہ کی عبادت میں اتنا مگن ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت بھی کم پڑ جاتا ہے تم جاؤ یہاں سے تمہاری جو بھی بات ہے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے پاس آؤں میں نہیں آنے والا اس کے پاس کنیس کے بار بار بولنے پر بھی اللہ والے نوجوان نے اس کی بات نہیں سنی اور وہ مایوس اس فاہشہ کے پاس آگئی کہ میرے بولنے پر بھی وہ نہیں آیا نہ جانے کس بات کے گھمند میں اس کو بہت ہی مغرور کر دیا ہے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا یہ بات سن کر تواف جل گئی اور اس نے کہا ایسے کیسے وہ نہیں آئے گا میرے پاس میں خود جاؤں گی اس کے پاس اور جس جگہ عبادت کرتا ہے اسی جگہ حرام کام کرواؤں گی لیکن وہ تو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اب کون ہو آپ کے آلشان لباس کو دیکھ کر وہ تو کہہ دے گا کہ آپ اس شہر کی سب سے مشہور عورت ہو کنیز نے اس کو مکھن لگاتے ہوئے کہا تو وہ فاہشہ عورت بولی میں بھیس بدل کر اس کے پاس جاؤں گی اور دیکھتی ہوں کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہوتا ہے یا نہیں اس نے اپنی کنیز کا لباس پہن لیا اور اس نے ایک اللہ والے نوجوان کے پاس انچی پہاڑی کی طرف جانے لگی راستے میں بہت سے کانٹے تھے جن کی وجہ سے وہ گریب ہی اور زخمی بھی ہو گئے لیکن ارادہ زنا کرنے کا تھا کیسے پیچھے ہٹتی اس نے رات کے اندھیرے میں وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا اندھیری کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اوپر سے بارش شروع ہو گئی وہ بھیگتی ہوئی اس پہاڑ پر گئے جہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور توفانی بارش ہو رہی تھی اور جہاں وہ نوجوان نماز پر رہا تھا اس جگہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹپک رہا تھا سب جگہ سوکھی تھی اور اب وہ اس کے پاس آنے لگی تو بجلی اس کے پاس آ کر گری وہ رکی اور دور سے چلائی اے لڑکے مجھے تم سے کچھ کام ہے کیا تم مجھے اپنے پاس آنے دے سکتے ہو پہلے تو نوجوان اللہ والے نے اس فاہشہ کی بات کو نہیں سنا پھر وہ چلائی اے لڑکے تو میری آواز سنتا ہے آنے بڑی دور سے آئی ہوں دیکھو میری حالت کتنی بری ہے زخمی ہو گئی ہوں میری مدد ہی کر دو لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مدد اللہ سے مانگ مجھ سے نہیں پر اس وقت تو تم میرے سامنے ہو میں ابھی تمہارے سامنے ہوں وہ تو ہر وقت سب کے سامنے ہوتا ہے نظر کسی کو نہیں آتا اس کے ساتھ شیطان تھا وہ بار بار زد پر رہی دیکھو میری مدد کرو ورنہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی میں تو یہاں سے گزر رہی تھی کچھ دیر سوچا کہ آرام کرلوں اور تم میری مدد کرنے کے بجائے اس قدر ظلم کر رہے ہو ایک عورت پر تم کو رحم نہیں آتا میں پانی میں بھیگ چکی ہوں کپلے ہی دے دو تو وہ لڑکا چلائیا اچھا ٹھیک ہے وہ تم پہاڑ کی نیچے بیٹھ جاؤ بارش رکے گی تو چلی جانا لیکن تمہارے پاس تو سب سکھا ہے کیا میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں نہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے وہ بھی زد کی پکی تھی اس نوجوان اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی جیسے ہی وہ اس کے پاس آنے لگی اس نے کہا رکو ورنہ جان سے جاؤ گی پر اس نے اس کی بات نہیں سنی اب اپنے آپ کو اس کے سامنے کھول چکی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میں تو بھیگ گئی ہوں مجھے سردی لگ رہی ہے نوجوان نے اس سے کہا اپنے آپ کو ڈھانپ لو یہ غلط بات ہے اپنے جسم کو چھپا لو تم غلط کر رہی ہو جس ارادے سے آئی ہو وہ ارادہ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا میری نیت ایسی نہیں ہے تو اس نے کہا پر میری تو نیت ہے میں تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے علاوہ اس شہر کا ہر مرد میری محبت میں گرفتار ہے میری محبت میں پاگل ہے میرا ایک اشارہ پانا چاہتا ہے اور میرے پاس پہنچ چاہتا ہے اور تم اتنی خوبصورت عورت تمہارے سامنے ہے تم اس کو دیکھ کر بھی انجان بن رہے ہو تو وہ کہنے لگا میں ان کاموں کی لیے نہیں تم کیوں اپنے آپ پر رحم نہیں کرتی دیکھو اپنی جان اگر بچانا چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ سامنے پہاگ کے نیچے جہاں پر خوشکی ہے وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرو بارش کے رکنے کا پھر چلی جانا لیکن مجھے غلط ارادے کے طرف نہ اقساؤ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی پھر وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو کھول کر کہنے لگی میں خود تمہیں دعوت دے رہی ہوں میں آج کی رات تمہارے ساتھ گزارنے آئی ہوں اتنے میں بجلی نازل ہوئی اور اس کے سامنے گری وہ پھر بھی نہیں گری اور آگے بڑھتی رہی تو نوجوان نے کہا شیطان تمہارے ساتھ ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو اور بری حالت میں دنیا سے جاؤ دیکھو ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو زنکاری سے بچ جاؤ چھوڑ دو یہ پیشا فاہشہ عورت بن کر زندگی بیتانے سے اچھا ہے کہ اللہ کی نیک بندی بن جاؤ مگر وہ عورت آگے بڑھتی جا رہی تھی دراصل شیطان اسے آگے بڑھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا جاؤ اس کو اس کی عبادت سے ہٹاؤ یہ تمہاری محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو جائے بس ایسا کچھ کرو اور عورت تو کمزوری ہے مرد کی دیکھنا جب تم اس کے پاس جاؤگی تو یہ سب کچھ بھول جائے گا اللہ اور اللہ کا نبی چھوڑ دے گا وہ کالے رنگ کا بڑا سیاہ بچھو اس نوجوان اللہ والے اور فاہشہ عورت کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا اللہ والا کہنے لگا ابھی وقت ہے چلے جاؤ ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی فاہشہ عورت تو زد کی پکی تھی اور شیطان اسے دھکا دے رہا تھا ارے جاؤ کچھ نہیں کرے گا یہ صرف دکھاوا ہے یہ اصل میں بچھو نہیں ہے لیکن وہ تو اصلی بچھو تھا فاہشہ عورت شیطان کے بار بار بولنے پر آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی اسی وقت بچھو نے اس کے ہاتھ پر ڈنک مار دیا وہ وہی تڑپ کر نیچے گر گئی اس کا چہرہ بدل رہا تھا نوجوان اللہ والا بیبسی سے اس کو دیکھ رہا تھا منع کیا تھا مت آؤ یہاں پر توبہ کر لو اچھی عورت بن جاؤ لیکن یہ تو زنا کے ارادے سے آئی تھی اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا مر گئی اس کے سامنے وہ کیا کر سکتا تھا اس کو بہت افسوس ہوا بچھو وہاں سے جا چکا تھا اب وہ عابد اللہ والا اس کی لاش کے قریب آیا اتنی خوبصورت عورت اب کالی سیاہ ہو گئی تھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کوئی بھی کہتا کہ کتنی لانت برس رہی ہے اس کے چہرے پر مکرو چہرہ ہو گیا تھا اللہ کی اس پر کیسی لانت پڑی تھی جس پر زمانہ مرتا تھا اس کی خوبصورتی کے سب دیوانے تھے اس کی موت اتنی بھیانک ہوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ والے نوجوان نے افسوس سے اس پر سفید چادر ڈال دی اور پھر سے اپنی عبادت میں لگ گیا شیطان کا وار تو خالی چل گیا تھا لیکن وہ عورت بلا وجہ ماری گئی اب یہاں پر اس فاہشہ کی کنیز جو کہ اپنی مالکن کی را دیکھ رہی تھی اس فاہشہ نے اسے کہا تھا اگر میں صبح تک واپس نہ آؤں تو تم اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجنا اور اس عابد کو ہلاک کروا دینا جب صبح تک اس کی مالکن نہیں آئی تو اس نے اپنے چار پانچ آدمیوں کو لیا اور اس انچی پہاڑی پر پہنچی جہاں پر نیک بندہ انگور ہاتھ میں لیے کھا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا اس کنیز نے کہا میری مالکن کل رات یہاں پر آئی تھی کہا ہے وہ کہنے لگا وہی عورت جو مجھے زنا کرنے کے لئے بلا رہی تھی اور بار بار مجھے اکسا رہی تھی وہ دیکھو اس کی لاش وہاں پڑی ہے اس نے کہا تم نے اسے مار دیا اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اللہ والا کہنے لگا میں نے اسے نہیں مارا میں تو اسے دفنانے جا رہا تھا کہ تم لوگ آ گئے اب اسے اپنے ساتھ لے جاؤ وہ کنیز کہنے لگی اے آدمیوں مارو اس آدمی کو اس کو جان سے مار دو اس نے میری مالکن کو مار دیا ہے اب جیسے ہی وہ آدمی اللہ والے کے پاس آنے لگے وہاں پر ایک دیوار کھڑی ہو گئی وہ طاقتور آدمی تھے وہ اس دیوار سے نہیں رکے اور پھر سے آگے بڑھنے لگے اس سے پہلے کہ وہ اللہ والے کے پاس آتے وہ بڑا سا بچھو پھر سے پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر آیا اور اس نے ان آدمیوں کو ایسے ڈنک مارا کہ ان کی لاش وہی پر تڑپنے لگی اور سیاہ ہو گئی وہ کنیز اب تھر تھر کام پر رہی تھی اس نے کہا اے اللہ والے مجھے ماف کر دو میں تو اپنی مالکن کی چکر میں یہاں آئی تھی وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ اسے تمہارے ساتھ زنا کرنا ہے اس نے شہر کی کسی مرد کو نہیں چھوڑا تھا اور تم ہی باقی تھے وہ تمہارے پاس گندی نیت سے آئی تھی تو اس کو سزا مل گئی مجھے ماف کر دو میں یہاں سے چلے جاؤں گی اللہ والے نوجوان نے کہا تم در کر یہاں سے جا رہی ہو یا سچی توبہ کرتی ہو تو وہ کہنے لگی نہیں میں ڈر رہی ہوں اپنے انجام سے اپنی مالکن کا انجام دیکھ کر میں ڈر رہی ہوں کہیں میرا انجام بھی شیطان کی وجہ سے ایسا نہ ہو اور میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتی کہ میں دوزخ میں جاؤں اور دوزخ کا بچھو مجھے ڈنک مارے مجھے ایسا کام نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے مافی مانگتی ہو پھر اس نے اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کی اور توبہ کر کے واپس جانے لگی اللہ والے نے کہا ہر اس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے جو گناہ سے بچتا ہے اور زناکاری تو تمام گناہوں میں اسے سب سے بڑا گناہ ہے